یہ دیکھیں یہاں تک یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اب جو سپیڈو میٹر سے مکینیکل کیبل آتی ہے وہ آکے اس وی ایس ایس کے اوپر یہاں پر لگ جاتی ہے جیسے یہ اس کے اوپر ٹائٹ ہوئے ایسے ہی وہ اس کے اوپر ٹائٹ ہو جاتی ہے یہ جو تین تارے ہیں ان میں سے ایک پہ گراؤنڈ آتا ہے ایک پہ پازیٹیو بارہ وولٹ آتا ہے سویچ آن کرنے پہ گاڑی کا اور جو تھرڈ وائر ہے اس سے وی ایس ایس کا سگنل آؤٹ ہوتا ہے جو کہ ای سی ایم کو جاتا ہے اس کی مزید وائرنگ ڈائیگرام دیکھنے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں ویڈیو کے انڈ پہ میں نے اس کی پوری وائرنگ ڈائیگرام دکھائی ہے اگر ان میں سے کسی پارٹ میں مسئلہ ہو تو کیا ہوگا اگر یہ چیز نہیں گھوم ری یا کیبل ڈیمیج ہے آپ کی تو ریزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کے میٹر پر جو سپیڈ بتانے والی گئے جب وہ کام نہیں کرے گی یعنی اگر کسی وجہ سے کیبل لگی نہیں ہوئی یا کیبل ڈیمیج ہے جو میکینیکل کیبل ہوتی ہے جیسے بائیک میں لگی ہوتی ہے وہ کیبل وہ آکے یہاں لگتی ہے اور اگر وہ نہیں گھوم ری کسی وجہ سے تو آپ کی جو سپیڈو میٹر والی کیبل ہے وہ کسی وجہ سے نہیں گھوم ری تو آپ کے سپیڈو میٹر میں جو سپیڈ بتانے والی گئے جائے وہ کام نہیں کرے گی یہ تو ہو گیا میکینیکل پارٹ کہ سپیڈو میٹر سے ایک میکینیکل کیبل جو سپیڈو میٹر میں لگی ہوتی ہے وہ ڈیریکٹ آکے اس چکہ پہ کنیکٹ ہو جاتی ہے تریڈ کے پہ اور جب یہ گھومتا ہے تو آپ کی گیج کو بالکل ویسی جیسے موٹر سائیکل میں سپیڈو میٹر کام کرتا ہے سیم ویسی ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہ سینسر بیچ میں لگا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ ای سی ایم کو گاڑی کی سپیڈ بتا رہا ہوتا ہے اگر یہ سینسر نہ لگا ہوا ہو تو اس سے کیا نقصان ہوگا یا یہ فالٹیو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی رش میں ٹریفک میں سلو سپیڈ میں جب بھی آپ کلچ دبائیں گے تو آپ کی گاڑی کا انجن آف ہو جائے گا اگر آپ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کی گاڑی ٹریفک میں رش میں کلچ دبانے سے بند ہو جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے چیک کریں کہ ایسا سپیڈ سپیڈ سینسر لگا ہوا ہے یا نہیں تین تاروں والا اس میں دو ترانگی گریپ آتی ہیں ایک یہ گریپ ہوتی ہے اور دوسری راؤنڈ گریپ ہوتی ہے تو اگر یہ وی ایس ایس کا کنیکشن نہیں لگا ہوا یا وی ایس ایس ڈیمیج ہے یا وی ایس ایس ہی نہیں لگا ہوا تو آپ کی گاڑی ٹریفک میں کلچ پریس کرنے سے رش میں سلو سپیڈ پہ جیسی آپ کلچ پریس کریں گے گاڑی بند ہو جائے گی تو یہ مسئلہ ہوتا ہے وی ایس ایس کی وجہ سے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بجائے یہ وی ایس ایس لگانے کے اس کو سارے کو اتار دیتے ہیں اچھا کچھ لوگ یا مکینک حضرات کیا کرتے ہیں کہ وی ایس ایس خراب ہو گیا یا وی ایس ایس تھا ہی نہیں تو وی ایس ایس نہیں لگاتے جو میٹر سے سپیڈو میٹر کی مکینکل کیبل آر ہی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ اسی کے اوپر ٹائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی گاڑی میں چیک کریں کہ وی ایس ایس لگا ہوا ہے یا نہیں اگر وی ایس ایس لگا ہوا ہوگا تو اس قسم کا ایک پورزہ لگا ہوگا جس میں سے تین تارے نکل دیوں گی ٹھیک ہے اور اگر وی ایس ایس نہیں لگا ہوا تو آپ کی جو سپیڈو میٹر والی کیبل ہے وہ ڈائریکٹ آکے اس کے اوپر ہی اٹیچ کی ہوئی ہوگی اور اگر ایسے کیا ہوا ہوگا کہ یہ الیکٹرانک والا پارٹ نہیں لگا ہوا صرف میکینیکل کیبل لگی ہوئی ہے تو جب بھی آپ گاڑی کو چلاتے ہوئے رش میں کلچ پریس کریں گے آپ کی گاڑی کا انجن بند ہو جائے گا نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں گاڑی میں کیسے لگانی ہیں اور ان پر کنیکشن کیسے ہوں گے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں گاڑی میں یہ دونوں چیزیں اور سپیڈو میٹر کی کیبل پریکٹیکلی انسٹال کر کے دکھاؤں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا